اسلام علیکم مزارہ ریسپی کے ساتھ میسلس خالد میں آج آپ کو سکھاؤں گی جلیبی بھنانا اور یہ جلیبی دیکھیں بہت اچھی جلیبی بنی ہے بہت درست بری دیکھیں یہ الوائی سے بھی اچھی جلیبی ماری ہے دیکھیں بہت ہی مزے کی جلیبی بنی ہے یہ بیکری سے بھی اچھی جلیبی ہے اور یہ دیکھیں کتنی کرسپی ہے یہ دیکھیں اور آپ اگر میرے چیلنگ پہ نئے ہیں تو سبکرائب کیجئے گا بہلے کمپریس کیجئے گا اور چلتے ہیں پھر ریسپی کی طرف جلیبی بھرانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک کپ میدہ چاہیے ہوگا تو میدہ آپ یاد رکھیں گا کہ میدہ آپ نے چھاند کے ڈالنا ہوگا اور اس کے بعد تھوڑا سا زردے کا کلرم شامل کر کے تو یہ پورا پہلے میکس کر لیں گے تو یاد رکھیں گا کہ سٹیپ پہ سٹیپ چیزیں بتاؤں گے کہ کون کون سی کپ ایڈ کرنی ہے تو ویڈیو پوری دیکھیں گا عادی دیکھیں دو چیزوں کی آپ کو سمجھنی آئے گی کہ کون کون سی چیزیں کپ کپ میں میں نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اور یہ ایک چمبو چاپ نے گھی شامل کرنا ہے تو یاد رکھیں گے اور نہیں ڈالنا گھی ڈالنے سے جو ہے ہماری جلیبی جو ہے کرسپی بنتی ہے تو گھی یہ آپ نے شامل کرنا ہے تو اس کو آپ نے پہلے اچھے سے جو ہے ہم نے مکس کرنا ہے یہ گھی اس کے اندر اس طریقے سے آپ نے ایسے میں پورا اچھے سے مکس کرنا ہے دیکھیں مکس کرنا ہے اب یہ مکس ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ نے اس طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے ایک ساتھ نہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس طریقے سے آپ نے ایسے اب دیکھیں کلر بھی مارا اس کا آگے اس طریقے سے ایسے اب جو ہے مکس کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس طریقے سے ایک چموچ آپ نے یہ بیکنگ پورڈر کی ہے اپنے شامل کرنا ہے اور ایک چٹکی کے غریب میٹھا سوڈا یہ بھی آپ نے شامل کرنا ہے اور اب تھوڑا سا پانی جو ہے یہ ریکھیں اس طریقے سے آپ نے شامل کرنا ہے اور یہ سٹیپ پہ سٹیپ چیزیں آپ نے بھی اس طریقے سے فالو کرنا ہے اور اس طریقے سے ڈالنا ہے اور اچھے سے آپ نے یہ مکس کرنا ہوگا اس طریقے سے کوئی لمس اس کے اندر نہ رہے بہت اچھا سا اس طریقے سے اس کا بیٹر تیار کرنا ہے اگر ذرا سے بھی لمس رہ گئے تو پھر بھی اچھا نہیں بنے گا ہماری جلیبی اس طریقے سے آپ نے اس کا پورا بیٹر آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ تیار ہے یہ دیکھیں نہ زیادہ بطلہ رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ گاڑا یہ دیکھیں اب آپ نے اس طریقے کی ایک بوتل لے لینی ہے اور یاد رکھی گا کہ آپ نے یہی بوتل لینی ہے اگر آپ پہلی دفعہ بنا رہے ہیں تو آپ نے بہت ہی آسانے سے بنا لینی ہے اور اب یہ بٹر جو ہے ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں بہت ہی آسانے سے دیکھیں چلا گئے اور یہ ڈالنے کے بعد اس طریقے سے آپ نے کور لگا کے تو آپ نے یہ رکھ لینا ہے تو اب ہم اس کیلئے چھاچنی پہلے تیار کریں گے اور چھاچنی مرانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک کپ پانی شامل کریں گے اور اس کے بعد شگر ایک کپ اور یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے موچھلا لینے اور شگر جو اماری بلکل صاف ہے اگر آپ کی شگر صاف نہ ہو تو تھوڑا سا اب نیمو ڈال کے تو پھر بھی آپ کی جو یہ میل ہے یہ کچرہ ہے تھوڑا سا چند کترے نیمو کے آپ ڈالیں گے تو یہ پورا جائے گی لیکن میری شگر صاف ہے تو اس کے اندر دو ہم لچی یہ ہم شامل کریں گے تو زردے کا کلر ہم اس کے اندر شامل نہیں کریں گے کیونکہ کلر جو زردے کا پھر ہاتھوں کے ساتھ لگے گا چھپے گا تو اس لئے میں نے بڑھر کے اندر ہی زردے کا کلر شامل کر لیا تھا اب یہ دیکھیں اگلی جو ہے یہ ہماری تیار نہیں ہے یہ دیکھیں اب یہ ایک تار یا دو تار کی ہو جائے گی اس وقت تک ہم اس کو بکائیں گے تو یاد رکھئے گا کہ چمچ آپ نے یہ لگلی کا یشتیر کا یوز کرنا ہے بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ چمچ جو ہے پلاسٹو کا یوز کرتے ہیں تو پلاسٹو کا چمچ صحت کے لئے بہت ان افصان دے ہوتا ہے بہت سے بیماری ایسے لگتی ہے تو پلیز مہربانی کر کے پلاسٹو کا چمچ آپ نے یوز نہیں کرنا ہے ایسے طریقے سے آپ نے یہ پکا لینا ہے اب یہ دیکھیں ماری جو چھاچنی ہے یہ تیار ہے تو لائچی بھی دیکھیں یہ پوری پڑ چکی ہے یہ پیاری کشبو آ رہی ہے لائچی کی تو اب ہم چیک کریں یہ دیکھیں یہ پوری دو تار کی ماری جو ہے یہ چھاچنی تیار ہے تو اب ہم اس کو سیڑ پر رکھیں گے تو اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں اب آئل میں نے چولے پر چڑھا دیا ہے تو اس کو زیادہ گرم نہیں رکھ کرنا ہے ہم نے کم مارچ کھولنی ہے اور کم گرم میں ہی ہم نے چلے بھی تیار کرنی ہے تو اب ہم نے اس کو جو ریسٹ دیا تھا کم اس کم آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو آپ نے بھی تقریباً جو آدھے گھنٹے کے لیے لازمی اس کو ریسٹ دینا پہلے ہم ایک گرا کے آئل چیک کریں گے کتنا گرم ہے اب یہ آئل گروں میں جتنا گرموں میں چاہیے تو آپ ہم اس طریقے سے آپ نے ایسے اس طریقے سے آپ نے ایسے ایسے اب یہ دیکھیں پوری پھول گئی ہے تو پوری جو ہماری یہ جلے بھی اوپور آگئی ہے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے دیکھ رہے ہیں بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے یہ بکارنی ہوگی یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے پلٹ لینا ہے ایسے اب اس طریقے سے آپ نے یہ تینوں جو ہے آپ نے اٹھا لینا ہے ایسے اور یہ ہماری چاچنی بھی بلکل تھنڈی نہیں ہے تھوڑی سی گھروں میں تو آپ نے بلکل تھنڈی میں نہیں ڈال لیے گا اس طریقے سے آپ نے اس طریقے سے آپ نے ڈال لینا ہے یہ تقریباً سے دو منٹ تک آپ نے رکھنی ہے اب جو ہم اس کو اٹھا لیں گے دوسری بھی جو اس طریقے سے ہم نے تیار کرنی یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ایسے 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 اب جو اس کو ہم پلٹیں گے ابھی دیکھیں ابھی سے کتنی یہ کریس بھی لگ رہی ہیں اب یہ بھی ہم اس طریقے سے اٹھا لیں گے تو اس طریقے سے گرم گرم چھاچنی میں آپ نے اس طریقے سے آپ نے ڈال لینا ہے ایسے اب یہ بھی ہم نے اس طریقے سے اٹھا لینا ہے تو باقی جو جلیبی ہماری وہ بھی ہم اس طریقے سے پوری ریڈی کر لیں گے آپ یہ دیکھیں ماری جلیبی جو تیار ہے ریڈی ہو چکی ہے تو بہت بڑیاں بنی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی کرس بھی ہے یہ دیکھیں کتنی رسبری بنی ہے یہ دیکھیں پوری جو ہے الوائی سے بھی اچھی جلیبی جو ہے ماری تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں اور آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور میلے کمپریس کیجئے گا اور کمرز کر کے لازمی پتائیے گا کہ آپ کو میری رسپی کیسے لگیں سبا بار موسیقی